بہت زیادہ لوگوں نے ٹیلی فون آئے سب کو اچھا ہے آپ کے بیٹا ماشاءاللہ بائیس چھتی میں گولییں کھا کے شہید ہوا کل بھی ہم یہی بات کہہ رہے تھے کیا سوال کریں مارک صاحب کل جب میں بول رہا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ مجھے بہت دکھت بہن تھا چونکہ کل تک میرے جنرل صاحب کے علاوہ جی ڈی جی آئی اس پی آر کی بات کی وہ جو ردعمل آیا تھا اس کے خلاف جو عوام کا ردعمل تھا وہ مجھ تک نہیں پہنچا تھا اور مجھے شک تھا کہ شاید یہ خارجی لوگ جو ہیں یہ پاکستان میں ہیوی ہو جائیں گے اور پاکستان کو توڑ دیں گے ناؤزباللہ یہ لوگ آج میری نظر میں ہے آج میں حوصلے میں ہوں جو ہمیں آئی دن کا جو رسپانس بلہ خطیبِعظم پاکستان جو ہے پروفیسر طارق قادری صاحب نے کل دو سو تقریب حدیث میں ہم کی ان خارجیوں کے اوپر اور ایسے لوگوں کے اوپر جو کہ مسلمان ہیں لیکن جب وہ حکومت کے خلاف اسلحہ اٹھا لیتے ہیں تو وہ باغی ہیں وہ واجب القتل ہیں اور آپ نے تمام علماء کرام کا متفقہ فتوہ دیا شکر ہے کہ میں علماء کرام جنہوں نے ان شہداء کے ساتھ ہمارا حوصلہ حوصلہ ضائع کی اور ہمارا ساتھ دیا حجمات السحابت علا قتال البغاد تمام صحابہ کرام ان سے بڑھ کر کتاب و سنت کو تو کوئی نہیں جانتا فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام اس بات پر متفق تھے اور متفق ہیں کہ جو باغی ہو جائے ان کو قتل کر دیا جائے تو جب باغیوں کو قتل کرنے کا حکم اللہ رسول اور تمام صحابہ کا اجماع ہے حضور نے فرمایا سن لیجئے یہ سعی بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر چار ہزار چورانوے اور سعی مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چونسٹھ حضور نے فرمایا کہ حکم کیا ہے لَإِنْ أَدْرَقْتُهُمْ لَأَقْتُ لَنَّهُمْ قَتْلَ سَمُودٍ اگر میں کسی وقت اس زمانے میں ہوا اور میں نے ان لوگ کو پالو تو میں ان کو اس طرح قتل کر کے ختم کر دوں گا جیسے قوم سمود کو ختم کر دیا گیا تھا اور بخاری شریف کتاب التوحید اور اس طرح مسلم کتاب الزکاة میں دوسرے مقام پر آکھا علیہ السلام کی حدیث متفق علیہ لَإِنْ أَدْرَقْتُهُمْ لَأَقْتُ لَنَّهُمْ قَتْلَ عَادْ اگر میں ان کو پالو تو اس طرح قتل کر کے ان کی جڑ بھی ختم کر دوں جیسے قوم آدھ کو اللہ نے ختم کر دیا وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آپ نے میں کیٹیگوریکلی لفظ بول رہا ہوں دہشتگردوں کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے دہشتگردوں کے خلاف حدیث پاک کی بات کر رہا ہوں خوارج کا حروریہ کا حروریہ دہشتگرد تھے ان کا حوالہ دے کر کتب حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جو ان کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جائے اس کو عام شہداء کے مقابلے میں دس گناہ زیادہ عجر ملے گا تاجدار کائنات کا فیصلہ دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی افواج پاکستان کے جمانوں آپ کو مبارک ہو آپ کو تاجدار کائنات نے شہید تکرہ کیا ہے آپ کو کسی ملہ کے فتوے کی حاجت نہیں ہے